اسلام علیکم ویلکم تو لیبیٹی چاک میرا نام ہے سید علی اور میں آج آپ کے ساتھ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپکس پہ بات کرنا لگا ہوں آج ہمارا شو جو ہے وہ ہوگا پرائیمیرلی ٹریڈ کے اوپر ہم لوگ ایکسپورٹ کے بارے میں بات کریں گے ٹریڈ پالیسی کے بارے میں بات کریں گے اور ایون یہ دیکھیں گے کہ بزنسز کو کس طرح اس ملک میں زیادہ سہارا دیا جا سکتا ہے ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ اور پاکستان نے سٹریڈیجک ٹریڈ پالیسی فریمورک کا ڈرافٹ جو ہے وہ انویل کیا ہے بزنس کے سٹیکھولڈرز کو اور انڈسٹری کے دفرنٹ سٹیکھولڈرز کو پچھلے سالوں میں حکومت جو ہے اس نے تین سال کے فریمورک پیش کیا لیکن اس سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانچ سال کا فریمورک پیش کیا جائے گا اور شاید اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ٹریڈ پالیسی کی امپلیمنٹیشن کو ٹائم دیا جا سکے اور یہ ساری باتیں ہمارے ساتھ ڈسکاس کرنے کے لئے اور بہت ساری اور باتیں ڈسکاس کرنے کے لئے آج میرے ساتھ ہیں مسٹر واجد بخاری جو امریلی سٹیلز کے ریزیڈنٹ ڈیریکٹر ہے اور ایک خود سے بھی سٹوڈنٹ آف پبلک پالیسی ہے اسلام علیکم واجد صاحب how are you میں اللہ کا بہت شکر ہے I am fine ali اور میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں پاکستان کے ٹریڈ کے حوالے سے اس ڈسکیشن میں آپ کو جوائن کروں واجد صاحب آپ you are working for one of the largest steel producers in پاکستان اور سٹیل ایک ایسی انڈسٹری ہے جو اگر ہم امریکہ کے اندر بھی دیکھیں ایک پرانی انڈسٹری ہے یورپ سے اوریجنیٹ کی امریکہ میں بھی ایک چیز جو ہم بار بار دیکھتے ہیں سٹیل انڈسٹری میں وہ بہت زیادہ یونینائزیشن ہوئی ہوئی ہے اب ہماری جو سٹیل انڈسٹری ہے اس میں جو سب سے سگنیفیکنٹ فرم ہے وہ پاکستان سٹیل میلز ہے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اب ابھی ریسنٹلی بلاون فٹو کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان سٹیل میلز کو ہم پرائیوٹائز نہیں کریں گے اب وہ ایک کانسٹنٹ پریشر آ رہا ہے اس اورگنیزیشن کی وجہ سے نیشنل ایکس چیکر کے اوپر آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا آپ ہونی چاہیے اس طرح کی میں سمیتا ہوں کہ یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے جو سٹیل میل کا سارا معاملہ ہے اور ایک سٹیل میل ایک پاکستان کا پرائیڈ میں سمیتا ہوں رہا ہے جیسے سٹیل میل ہے پی آئی اے ہے تو ان کے نام ہمارے ملک کے ساتھ اسوسییٹڈ ہیں اور رہے ہیں میں یہ سمیتا ہوں کہ سٹیل میل کی پرائیوٹائزیشن ہونی چاہیے اور ساری مشکلات کے باوجود پرائیوٹائزیشن ہو سکتی ہے لیکن یہ تمام جو پلیٹیکل پارٹیز ہیں میں سمیتا ہوں ان کے اس میں ویسٹڈ انٹریسٹس ہیں they are not serious with it اور یہ بہت unfortunate ہے جو یہ سٹینڈ انہوں نے لیا ہوا ہے اور میں سمیتا ہوں کہ ہر صورت میں سٹیل میل کی پرائیوٹائزیشن کو آگے بڑھنا چاہیے یہی پاکستان کے مفاد میں ہے اور وہاں پہ جہاں جہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پرائیوٹ مینجمنٹ انٹر ہوئی ہے پبلک سیکٹر کے انٹرپرائزز کے اندر وہاں پہ ایمپرویومنٹ ہی آئی ہے جنرلی پرفارمنس پہ یقیناً یقیناً اس میں ایمپرویومنٹ آئی ہے میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتاؤں جیسے ابھی ہماری کمپنی جو ہے اس سال کو انشاءاللہ it will be touching half million mark production half million mark tons اور یہ تقریباً سٹیل میل کی ٹوٹل پرڈکشن کے تقریباً آدھے کے برابر ہو جائے گا اور ہمارے پاس اگر آپ ٹوٹل جو من فورس آپ دیکھیں ابھی نئے جو میل کو لگانے کے بعد بھی it will be around two thousand people how many is a PSM employing اس میں کوئی بھی PSM کا نئی امپلائی ہے اور ہماری کمپنی نے تمام لوگوں کو اچھے پروفیشنل کو ہائر کیا ہے میریٹ پہ ہائر کیا ہے لیکن ہم نے اس میں we are not looking for PSM کے لیے we have all the good wishes کہ وہ آگے پرائیوٹائز بھی ہو اور جاری بھی رہے لیکن میریٹ کے پاس اپنی ٹیم ہے اچھا واجد صاحب آپ نے آپ لوگ ایکسپورٹس کے اوپر آپ کی نظر ہے کیا یقیناً ہماری ایکسپورٹ میں نظر ہے اور یہ جو ٹریڈ پالیسی آ رہی ہے اس میں حکومت کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں ابھی جو ٹریڈ نگوسییشنز ہو رہی ہیں گورنمنٹ کو نگوشییٹ کرتے وقت اس کو ذہن میں رکھنے کے ضرورت ہے کہ ہم لوگ تاکہ ایکسپورٹس کر سکیں ان ممالک بہت سے ایسے ممالک ہیں جن میں میں اگر سٹیل پرادکس کی بات کروں تو ہماری کمپنی ابھی جو ابھی ڈائیورسیفیکیشن کی طرف جا رہی ہے ایکسپینشن کی طرف جا رہی ہے تو ہم فور ایکزمپل آپ کو میں بتاؤں کہ سعودی عربیا ایک نیا شہر جو تقریباً ویری ایمبیشیس پروجیکٹ پانچ سو عرب کا بنانے جا رہے ہیں تو وہاں پہ ویہ کانٹ بھی ایکسپورٹس ٹیل ٹو سعودی عربیا سو پاکستان شوڈ بھی ہیویں گے ویری ایمبیشیس ایجنڈا آپ کا جو ٹریڈ کا ایجنڈا ہے اور ہمیں ایکسپورٹ کا بلکل اس میں ویہیو دی کیپیبیلیٹی اور ویہیو دو ایکسپورٹس واج صاحب جو سٹریڈیجک ٹریڈ پولیسی فریم ورک بھی ہے اس کے اندر جو میجر آئیڈنٹیفائیڈ گول ہے وہ ہے ایکسپورٹس کا اب آپ کو اس پہ روشنی ڈال کے بتائیں کہ ہمارے ایکسپورٹس میں اگزیکٹلی بیریئرز کہاں پر ہیں ہمیں دشواریاں کہاں پہ ہوتی ہیں جب آپ ایکسپورٹس کرنا چاہتے ہیں ملک سے پاہر اپنا سمان بیچنا چاہتے ہیں تو کیا کیا دشواریاں آپ کے راستے میں آتی ہیں علی میں آپ کو ایز اے نان ایکسپورٹ آئی وڈ سے اون اون ا ایکسپورٹ کا میرا ای اپ روڈر نالیج اباوڈ بزنس آئند ایرئیٹنگ بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیر ایز لیک اپلٹیکل ویل اور ہمارے ہاں جہاں پہ بھی ہم نے کوشش کی ایز سینسیارٹی کے ساتھ جو ہرڈلز ہیں ایمپورٹرز کو ایک تو ہمارے ہاں جو cost of doing business is high electricity کی cost زیادہ ہے جو آپ produce کرتے ہیں اس میں ہم non competitive ہو جاتے ہیں اس کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے کچھ اور جو گورنمنٹ کے regulations policy میں improvement لانے کی ضرورت ہے یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو کہ doable نہیں ہیں اچھا رواید صاحب اس پر تھوڑا سا اس کو گھرائی میں دیکھتے ہیں آپ کے خیال میں جو tariff regime ہے ابھی کیا یہ major problem ہے ہم نے ہماری پہلے بھی guest سے بات ہوئی ہے expert سے بات ہوئی ہے trade policy پہ and very one thing that they used to say was کہ جو ہمارے internal revenues ہیں جتنا ہم import سے revenues collect کر رہے ہیں دوسرے ملکوں میں اس طرح کا کوئی جو ہے رواج نہیں ہے we are depending on almost 30% for revenues on our exports and imports جو ان کے بھی duties لگی ہیں تو آپ کے خیال میں یہ جو tariff regime ہے کیا یہ conducive ہے یا یہی جو ہے it's making our products too expensive اور اگر آپ جنرلی کیا support کرتے ہیں zero rated taxes اور tariffs آپ support کرتے ہیں یا would you say something else میرے خیال میں دیکھیں ہمارے ہاں انہوں نے جو raw material جس کو آپ import کرنے کے بعد آپ finished goods بناتے ہیں اور exports کرتے ہیں تو حکومت پاکستان ایک بہت بڑا tax مختلف مدوں میں raw material پہ receive کرتے ہیں تو میں تو یہ سمیتا ہوں کہ جو ابھی پچھلے چند سالوں میں جو ہماری ایک broad observation ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی imports کو انہوں نے زیادہ preference دی ہے local industry کو promote کرنے کی بجائے چونکہ اگر آپ export کرنا چاہتے ہیں تو raw material کی اوپر taxation کرنے کا مقصد ہے کہ you are discouraging the production locally تو اس میں government کو policy corrections کرنے کی ضرورت ہے اور جو raw material مختلف قسم کے ہیں ان پہ zero duty پہلے بھی ہوتی تھی جو ابھی انہوں نے ٹیکسز کچھ عرصہ پہلے لگائے ہیں ان کو ہٹانے کی ضرورت ہے رائٹ اور جو non tariff barriers ہوتے ہیں اس حوالے سے کوئی آپ کے خیالات ہیں دیکھئے non tariff barriers جو ہیں وہ بھی بہت میں یہ سمیتا ہوں کہ آپ کی جو total industry ہے انہوں نے بہت مشکل حالات سے survive کر کے اور ابھی جو سی پیک کی development ہوئی ہے تو industry کو کچھ جان پڑنی شروع ہوئی ہے میں یہ سمیتا ہوں کہ کچھ عرصے کے لیے not for a very long time but for some time ہماری industry کو تھوڑا سا تا کہ یہ انرجائز ہو جائیں انہیں کچھ non tariff barriers اور اور بھی government نے کچھ measures لیے بھی ہیں already اور مزید اس میں ایک کچھ time frame کے ساتھ local industry کو ان measures کے ساتھ support کرنے کی ضرورت ہے and then آپ اپنی نہ صرف local ضرورت جو جیسے steel ہی آپ لے لیں تو سی پیک میں ابھی جتنی expansions ہو رہی ہیں میں یہ سمیتا ہوں steel کی تمام جتنی بھی ایک major portion جو ہے بلکہ سارا local industry اس کو meet کر سکتی ہے اس سے government کا ذریعہ مبادلہ بچے گا otherwise جب آپ وہ چیزیں بھی import کریں گے تو آپ already you are facing a crisis of foreign exchange reserves آپ کے بہت نیچے جا رہے ہیں تو اس میں government کو بہت support ہوگی اس سے بلکل آپ کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے اور یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم جو چیز export کرنا چاہتے ہیں اس کے raw materials ہم بہت مہنگا خرید رہے ہیں and this is primarily one of the major reasons behind uncompetitive exports اس کے علاوہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی جو strategic trade policy framework کی ڈرافٹ آیا ہے government ministry of commerce کی طرف سے انہوں نے recommendations بھی مانگی ہیں آپ کے خیال میں if you could maybe تین recommendations اگر آپ کے سامنے کوئی major ہوں ڈی پی ایف کے لئے آپ کیا کہیں دیکھئے میں again i have we keep listening about this initiative of ministry of commerce first of all یہ ہے کہ یہ ایک بہت اچھا انہوں نے initiative ہے جو ابھی موجودہ secretary ہیں he's a very dynamic man i would like to appreciate his efforts اور اس میں یہ ہے دیکھئے آپ اپنے جو آپ کے exporters ہیں local production کو آپ کو support کرنا پڑے آپ جب surplus produce کریں گے تو پھر آپ export کر سکیں گے اگر آپ اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے تو آپ جو بھی measures لیں گے how will you be able to export so جو local جو ease of میں اس کو براڈرلی بات کروں گا کہ ease of doing business آپ کا اور جو لوگوں کو industry کو یعنی ہر ایک معاملے پہ خود fight کرنا پڑتا ہے government کو ایک conducive environment میں یہ سمجھتا ہوں ایک ایسا جو actual requirement ہے industry کے لئے وہ ہے ایک conducive environment pro industry create کرنا جس میں for example ہمارے ساتھ کچھ Chinese joint venture کرنا چاہ رہے ہیں تو جب وہ آئے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھئی آپ کیا industry لگانے کے لئے زمین کے بھی پیسے دیتے ہیں ہمیں ہاں تو وہاں پہ یہ utilities ہر چیز government مہیا کرتی ہے تو آپ جب industry کو آپ promote کرنا چاہتے ہیں when you want to export also you want to produce surplus also تو آپ کو industry کے لئے یہ تمہاری میز لینے پڑیں گے تاکہ آپ ایسا محول بنانا پڑے گا جس میں بہت بڑا بہت چھوٹا سب they can they can expand their businesses اچھا آپ نے پھر ایک اور بات کی exports کو side pair کر کے تھوڑا سا کہ domestic demand جو ہے وہ اگر ہم meet کر سکیں تو پھر اس کے بعد ہم exports کی بھی بات کریں domestic demand جو ہے اس کے وہ کیا underrepresented ہے کیا ہم actually oversupply کر رہے ہیں market کے اندر demand underrepresented ہے is that ڈیکھی domestic جو ہے for example اب steel ہی آپ لینے steel کا ابھی ایک portion جو ہے بیچ میں ابھی آ رہا تھا باہر سے جس کو government نے چونکہ نئی expansionز ہو رہی ہیں اور چونکہ جو سی پیک کا project آیا ہے اس میں بہت abruptly آپ کی demand بڑی ہے اور پھر پوری کی پوری construction industry جو ہے وہ revive ہو رہی ہے اور ہوئی ہے اس میں آپ there are 50, 60, 70 industries جو actually ساری revive ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے there is huge demand but میں یہ آپ سے share کرنا چاہوں گا کہ local جو industry آپ کی وہ they can meet the local demand and not only local بلکہ they can export also تھوڑا سا government کو ان کے ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے industry is very much it's ready it has the capacity it has the willingness کہ وہ اس میں اپنا رول پلے کریں all right اب ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور واجد صاحب سے باقی گفتگو جو ہے وہ بریک کے بعد continue کریں گے thank you very much واجد صاحب see you in a few minutes واجد صاحب آپ نے کچھ چیزوں پر روشنی ڈالی آپ نے export policy پر روشنی ڈالی کہ government کو تھوڑا سا facilitate کرنے کی زیادہ ضرورت ہے اپنا جو business sector ہے اس کو اب local demand اور local business regulation کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں ایک world bank کا ease of index business آیا کرتا ہے ease of business index آیا کرتا ہے جس کے آپ نے mention بھی کیا اس کے اندر میں کچھ چیزیں mention ہے جیسے کہ taxes جیسے کہ registration of business جیسے کہ contract enforcement کا level آپ کے خیال میں پہلی بات پاکستان میں ease of business index کے حوالے سے پاکستان کہاں پہ سب سے زیادہ lag کرتا ہے میرے خیال میں اس میں ہمیں بہت زیادہ effort کرنے کی ضرورت ہے because تاکہ انڈسٹری جو ہے وہ اپنے core business پہ focus کرے for example اگر آپ taxation کا system لے لیں تو اس میں جو 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 ٹیکس کلیکٹ کرنے کا system ہے that is very complex اس کو جتنا simplified ہو لوگ taxes دینا چاہتے ہیں لیکن اس کی ایک تو complicated ہے secondly اس میں اگر جو discretionary powers of the tax collector ہے اگر ان کو ختم کیا جائے اور اس کو ایک ایسے system پہ ڈالا جائے جس میں اس سے یہ ہوگا کہ گورنمنٹ کا revenue بھی زیادہ ہوگا اور جو انڈسٹری ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ fbr کو کی طرف بھاگیں اور ان چیزوں کے لیے اپنی energy کو ضائع کریں دیکھیں focus on their core business so اس میں ایک taxation کا system ہے اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کا بلکہ میں علیہ آپ کو یہ کہنا چاہوں گا دیکھیں ہمیں as a nation ہمیں کچھ overarching goals رکھنے کی ضرورت ہے مسئلہ وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ایک تو یہ ہے کہ آپ industry کو آگے لے کے جانے کا ہے although ایک اور بھی subject ہے وہ اس سے ہٹ کے ہے but وہ بھی effect کرتا ہے وہ ہے governance کا جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ business بھی اچھا وہیں پہ ہوتا ہے when there is good governance so یہ سارا ایک اچھا محور create کرنے کے زمرے میں اس تمام چیزیں آ جاتی ہیں اور once enabling environment جب ہو جاتا ہے جیسا کہ چین میں ہے کہ چین میں اتنی government نے industry کو support دی ہے اس پہ اتنا زیادہ کام کیا گیا ہے کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی problem نہیں ہے آپ جہاں بھی بھی جائیں you can get things done without any problem واج صاحب آپ نے ایک بڑی interesting بات کی جو ہم میرے خیال سے liberty chalk پہ بار بار ہم repeat کرتے ہیں شاید promote بھی کرتے ہیں to a certain extent کہ tax نظام میں simplicity آنی چاہیے اب اس کو اگر ہم taxes سے باہر اس simplification کے ideology یا method کو لے کے جائیں تو ہماری regulations بھی بہت زیادہ complicated ہیں in fact last program میں ہمارے ساتھ احمد بشیر آئے تو جو ایک corporate lawyer تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہماری over regulation ہے انڈسٹری کے اندر اور جو regulation exist کرتی ہے it is not appropriate regulation آپ کیسے respond کریں گے اس پر میرے خیال میں بالکل regulation کا اس میں ہے it over burdens the industry اور simplification کی ہم نے پہلے بھی بات کی ہے ایک چیز اور بھی میں regulations کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں اگر کہیں نہ کہیں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے overall corruption کی بھی چیزیں ہیں مختلف اداروں میں ہیں i am talking as a society اور اس میں میں یہ سمیتا ہوں کہ enabling business environment create کرنے کے لیے ایک بہت ہی strong deterrent ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے حکومت کو کہ اس میں آپ industry کو بھی سارا موقع دیں سب کو دیں لیکن اگر if there are any kind of wrong doing تو اس کی بہت ہی جس طرح سے چین میں ہے چین میں اگر strong deterrent نہ ہو تو میں یہ کہوں گا کہ شاید چین چین ہی نہ رہے کہ اگر وہاں پہ deterrent سو اس میں انہوں نے ہر قسم کی جو غلط چیزیں ہیں جیسے corruption ہے یا abuse of authority ہے اور whatever اس کو انہوں نے ایک iron hand سے اس کو روکتے ہیں واجد صاحب لیکن میں ادھر شاید argue کروں گا کہ جو سے چین کی growth ہو رہی ہے corruption has been a major factor in china china in fact has been ranked amongst the most corrupt nations in the world لیکن وہ چیز ان کے شاید رستے میں نہیں ہے ہم شاید اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن definitely simplification کا ایک فائدہ تو یہ ضرور ہوگا کہ جو مواقع ہوں گے corruption کے وہ کم از کم کم ہو جائیں گے آپ کو بار بار process میں اور system سے interact نہیں کرنا پڑے گا میں آپ سے بالکل agree کرتا ہوں simplification جو ہے اس میں government کا revenue بھی بڑھے گا چونکہ یہ جو چیزیں جب complicated ہوتی ہیں آپ اپنے objective سے ہی ہیں بلکہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر چند چیزیں اسی طرح کی کچھ regulations میں آ جائیں کچھ جو complication of the taxes میں آ جائیں تو آپ اپنے main مقصد سے ہی ہٹ جاتے ہیں آپ you you get bogged down with these things واجد صاحب اب نیا election ہونے کو آ رہا ہے political parties جو ہیں وہ اپنے اپنے agendas final کر رہی ہیں میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا people's party سے بلاوال بھٹو صاحب نے کہہ دیا کہ جی privatization is not on the agenda اور اسی طریقے سے آپ کے سامنے پی ٹی آئے اور نون لیگ کے تو functioning governments ہیں ان کی agendas بھی آپ کے سامنے ہیں اب اگر ہم بات کریں next election کی آپ کے خیال میں economic policy کے حوالے سے جو overarching concerns ہوں گے ان political parties کے وہ کیا ہوں گے اور کیا ہونے چاہیے دیکھئے میں علی آپ سے یہ share کرنا چاہوں گا کہ economics has to be the most vital part of their agendas اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے آپ سے بات کی ہے کہ ہمیں کچھ overarching goals fix کرنے کی ضرورت ہے اگر کسی بھی قسم کی اس میں political unrest ہوتی ہے کسی طرح کی بھی ہوتی ہے تو وہ goals جو ہیں وہ disturb نہیں ہونے چاہیے اس میں economics is at the top then equally important is your governance problem in Pakistan they are directly i would say linked with the with with the existence of our country یہ دونوں اگر ان میں ہم serious ہو جائیں گے تو پاکستان میں جتنا potential ہے آپ جتنا آج exports کر رہے ہیں less than twenty billion dollars جبکہ ہمارے مقابلے میں ویتنام ایک سو پچاس ارب ڈالر بنگلہ دیش 40 billion ڈالر کو touch کر رہا ہے which is a matter of i would say shame for us پاکستان میں اتنا potential ہے کہ we can compete with all these countries like ویتنام اور ہم لوگ we can we can increase our exports and production substantially لیکن اس میں political parties کو اس پہ serious ہونا پڑے گا political will create کرنی پڑے گی whether it's a revenue generation it's business it's 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 آپ کا governance ہے یہ سارے interlinked ہیں interesting اچھا واضح صاحب اب آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا کے اندر different developed countries کے اندر جو private sector ہے اس کا بڑا major role ہوتا ہے in fact امریکہ جیسے ملک اندر تقریبا 60% employment جو ہے وہ خالی small اور medium size businesses دے رہے ہیں پاکستان کے اندر ہمیں یہ کیوں نہیں نظر آتا why is it کہ جو ہماری حکومت ہے وہ ایک بہت major employer ہے اور source of employment ہے اور private sector جو ہے وہ اپنا role play نہیں کرسکتا کیا ادھر lack of will ہے private sector کے part پر دیکھئے private sector جو ہے آپ کا میں آپ سے تھوڑا disagree کروں گا private sector اس میں اپنا role play کر رہا ہے آپ کی اس میں جب industry اس کو جب help ملے گی industry grow کرے گی آپ کی production grow کرے گی naturally آپ کا آپ کا آپ کے jobs زیادہ create ہوں گے میں آپ کو ایک example دیتا ہوں چائنہ پاکستان economic corridor جو کہ ہمارے لیے یہ بہت بڑی opportunity ہے اس میں ابھی کچھ دن پہلے government نے ایک چائنہ کی جو state run company ہے اس کو ایک چھوٹ دی ٹیکسیشن میں جس میں کہ انہوں نے گیارہ عرب روپے کے کہ وہ اس میں free of cost جو چیزیں پاکستان میں چاہے وہ produce ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی اس پہ انہوں نے چھوٹ دے دی تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ industry کو discourage کرتی ہیں تو جب industry آپ کی revitalize ہوگی grow کرے گی اور جو چیزیں ہم یہاں produce کر رہے ہیں وہ ہمیں باہر سے ان کو چھوٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ automatically آپ کے jobs زیادہ create ہوں گے آپ کے ملک میں خوشحالی آئے گی we will be able to have surplus to exports اس بات کو میں تھوڑا سوار باریکی میں اس کے اچھلی جانا چاہوں گا ابھی ریسنٹلی مجھے میں نے خبر پڑی کہ جو پاکستان انجنیرنگ کاؤنسل ہے اور ministry of intergovernmental coordination ہے ان دونوں نے ایک agreement sign کی ہے 20,000 انجنیرنگ انٹرنشپ کی جو پیڈ انٹرنشپ ہوں گی جو میں نے یہ خبر پڑی تو میرا فرسٹ ریاکشن تھا کہ 20,000 جو انٹرنشپ ہیں this is going to lead to a surplus of people in the industry professionals in the industry کیونکہ otherwise یہ انٹرنشپs private sector جو ہے وہ provide کر سکتا اب اس طرح کے measures جب government لیتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ تفریق کر لیتی ہے foreign investors اور local investors کے بیچ میں so اگر آپ کو جو ہے آپ پہ duty 10% ہے تو international company پہ 5% ہوگی I think آپ اس چیز کے اوپر focus کر شہے توجہ دلانے کی کوشش کریں کہ یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے discrimination جو ہے یہ بہت بڑا deterrent ہے investment کے لئے دیکھیں میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے discrimination میں اس point of view سے آپ سے اس پہ share کرنا چاہوں گا کہ باہر کی جو بڑی بڑی companies آتی ہیں تو ان کو government جو ہے وہ بہت زیادہ مراد دیتے ہیں انہیں welcome کرتے ہیں لیکن جو local industry which is جو کہ پاکستان میں investment بڑھانے کے لئے ان کا بہت بڑا کردار ہے انہیں وہ مراد اس طرح سے infect نہیں ملتی ان کو tax کی جو جھوٹ ہے جیسے میں نے پہلے بات کی کہ جو raw material ہے اس میں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ imports کو infect encourage کر رہے ہیں ہیں ابھی کچھ پچھلے کچھ عرصے میں یہ ایک تاثر بہت سے حلقوں میں رہا ہے کہ جو حکومت میں پہلے machinery تھی آج سے پچھلے دو تین سال میں تو وہ ان کی جو policies تھی وہ imports کو encourage کر رہی تھی اس کا مطلب ہے کہ ہمارا imports bill اسی وجہ سے بڑا ہے تو اس میں policies میں ہمیں correction کرنے کی ضرورت ہے اور in fact ایک جو local industry اس کو level playing field ملنے کی ضرورت ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ باہر یا باہر کے investor کو بھی ignore کریں یا local کو level playing field سب کو ایک برابر کی opportunities ملنی چاہیے کہ جس میں سارے اپنے hard work سے effort سے آگے grow کر سکیں wonderful واجد صاحب اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر incubation centers بھی کھلے ہوئے ہیں start up centers بھی کھلے ہوئے ہیں different private sector کی companies اور گارمنٹ جو ہے وہ private start ups کے اوپر توجہ دے رہی ہیں اور high tech start ups کے اوپر اب آپ اگر if you were to give some advice to کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ جو ہے personally you are interested in spreading knowledge آپ نے کچھ books بھی publish کی ہیں just so that people can gain more awareness اب آپ جو ہے ہماری جو young businessmen ہیں ان کو آپ کیا advice دیں گے اور ہمارے private sector کو کیا advice دیں گے کہ یہ جو start up culture ہے اس کو ہم improve کر سکیں پاکستان میں اور relevant productive industries جو ہے وہ ادھر بننا شروع ہو اور کام کرنا شروع ہو علی یہ start up کا ہم بھی social media پہ اس کا بڑا hype ہے اور ہم سنتے رہتے ہیں start up کا اور it's 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 craze these days مجھے honestly میں آپ سے بات کروں گا کہ مجھے سے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس نے کتنی ہماری economy میں contribution کی ہے یس جو لاہور سے آپ کا جو یہ ایک آہ ایم فگر آرفا کریم سینٹر اور جو لاہور کی information technology side سے جو میری ایک gut feeling ہے کہ انہوں نے کچھ جو اس حوالے سے initiatives لیے ہیں وہ positive رہے ہیں اور secondly جہاں تک ہماری youth ہے ہمارے جو university سے جو نئے طالب علم جو باہر نکر رہے ہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت able ہیں انہیں ہمیں opportunities provide کرنے کی ضرورت ہے اور already اس پہ کچھ کام نس جیسے ادارے کر رہے ہیں جس میں وہ linkages create کر رہے ہیں internships کے لیے with the with the industry اس کو مزید ہمیں accelerate کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے students جو ہیں اس میں we need to increase the element of hope of our youth کہ بھئی ہمیں ہم اگر پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کل ہماری industry میں لیکن علی اس میں ہمیں collectively ہمیں effort کرنی پڑے گی کہ جس میں کہ ہم industry grow کرے ہمارے اس میں university سے بھی students جو جن جن areas میں ہمیں زیادہ produce کرنا ہے ان areas کے لیے ہمیں اپنے جو universities میں engineers ہیں وہ produce کرنے کے ضرورت ہے for example ابھی اگر جیسے پاک چائنہ economic corridor کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ہمیں technician engineers civil engineers ان کی بہتہاشا ضرورت ہے تو اس جس میں we need to have a holistic approach جس میں کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھتے ہو اگلے 10-20 سال اور ہمیں long term planning کی ضرورت ہے جس میں کہ ہمارے جو students ہیں وہ locally absorb ہو سکیں اور یہاں بہت capacity ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس پہ serious effort اگر ہو تو اس میں جو joblessness کا issue ہے وہ بھی resolve ہو سکتا ہے wonderful wonderful and i think good advice کہ holistic approach ہونا چاہیے towards making a labor force to developing a labor force we want کہ country میں جو youth ہے اور ایک بہت بڑا youth پر جائے یہ well adjust ہو جائے ان کو نوکریہ مل جائیں یا اپنی روزگار کما سکیں اور i think اس کی وجہ سے شہد فضول چیزوں میں پڑھنے سے بھی ہمارے معاشر کو ہم بچا سکتے ہیں we have had problems in with extremism with security with terrorism and a lot of young people have been involved in these things in the past with that said i think last question میں آپ سے پوچھوں گا کہ ابھی strategic trade policy framework آ رہا ہے same topic as we started and policy research institute of market economy ایک national conference on open trade کرنے جا رہا ہے i think اس کا مقصد جو ہے وہ primarily یہ ہے کہ جو public sector ہے اور private sector ہے ان کو ایک جگہ پہ بٹھایا جائے اور ان کی بیچ میں کوئی consensus create کیا جائے آپ کے خیال میں trade policy کے اندر public private dialogue کی کیا potential ہے کیونکہ ابھی تک تو government اکیلے اکیلے میں جو ہے وہ کام کرتی رہی ہے کچھ major stakeholders سے بات کی اور اس کے بعد policy بنا دی تو آپ کے خیال میں کیا private sector ایک valuable role play کر سکتا ہے policy making میں first of all میں آپ سے یہ علی بات کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس issue کے اوپر ایک national movement start کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں ہمیں very constructive manner اور very serious manner ان چیزوں کو address کرنے کی ضرورت ہے اور ہم لوگ اس میں دونوں sectors کو بھی underestimate نہیں کر سکتے public sector کا اپنا role ہے private sector کا اپنا role ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اگر ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ efforts کی میں یہ سمجھتا ہوں ایک sustained strategic efforts کی کمی رہی ہے ہمارے ہاں میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں گا کہ ہمارے ہاں جو ministry of commerce ہے ہماری 20 کروڑ سے زیادہ عبادی ہے ملک ہے اور پاکستان ایک چھوٹا ملک نہیں ہے ہمارے 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 بڑا ملک ہیں relatively speaking تو یہاں ministry of commerce میں اعتقدر آپ کے total there are around hundred people in ministry of commerce چینہ کی ministry of commerce میں six thousand people are working so what are they doing اس کا مطلب یہ ہے کہ commerce کو trade کو چینہ کتنی اہمیت دیتا ہے اس لئے ہمیں اس میں اگر آپ اس کی research کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج سے بیس سال پہلے بھی منسٹری آف کامرس میں اتنے لوگ ہی کام کر رہے تھے who will change this situation اس میں میں یہ سمجھتا ہوں صرف public sector اور private sector نہیں each one of us have to stand to change this status quo we have to move ahead with a new thought we have to move ahead with a totally transformed thought of taking leaps پاکستان forward with leaps and bounds not incrementally ابھی تک تو we are moving inch by inch we have to move ahead in miles so that is the time that is the thought that we have to unclickate wonderful thoughts واجد صاحب and i think this is a good opportunity کہ ہم اب شو کو closing کی طرف لے کے جائیں واجد صاحب نے کچھ بڑی ضروری چیزوں پہ کی نشاند کی کہ ایک تو ہے کہ ہماری tariff اور non tariff trade policy جو وہ weak ہے ہمیں consensus چاہیے اور ہمارے پاس ابھی capacity نہیں ہے اپنی trade policy development کے اندر کے ہم صرف public sector کے اوپر depend کر سکیں ایک اچھی policy کے لئے اور اس کی implementation کے لئے بھی اس کے لئے ہمیں private sector public sector دونوں کی کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوگا اور policy develop بھی کرنی ہوگی اور اپنا role play کرنا ہوگا اس کی implementation میں اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں واجد بخاری صاحب کے لئے تو آپ وہ سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں info at the rate of primeinstitute.org اگر آپ اس پرانی اپیسوڈ اور آنے والی اپیسوڈ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے facebook page primeinstitute.org کو like کیجئے آپ کو updates مل جائے کریں گی and for general information www.primeinstitute.org میں ہوں سید علی اور مجھے اجازت دیجی اب لیبیٹی چاہر کی طرف سے thank you very much موسیقی 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 موسیقی